اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مولانا عشق علی اتھانی ورحمت اللہ علی بیان القرآن میں سورہ آر عمران آیت نمبر 104 کی تفسیر میں رکھتے ہیں آج کل الجاہل او کل جاہل بے تحقیق بات کرتے ہیں جو سخت گناہ ہے ان کی باتوں کو سننا نہیں جائے علماء اکرام سے سوال ہے کہ مولانا سعید کاندھلوی کے بارے میں دارالوم دیوبند کہہ رہا ہے کہ تفسیر برزائے کرتے ہیں جمہور کے راستے سے ہٹ کے بات کر رہے ہیں جو بلا شبہ گمراہی کا راستہ ہے تو مولانا عشق علی اتھانی کے اس تفسیر کے بعد جو لوگ مولانا سعید اینڈ کمپنی کی طرف سے جماعتوں میں آ رہے ہیں گش کر کے وہ بات کر رہے ہیں اور جو کی ستر پرسنڈ یا چھا ساٹھ پرسنڈ باتیں بلکل فرضی کہتے ہیں جو قرآن حدیث سے مختلف ہے اب سوال ہے کہ ان کے گستوں کے بعد جو بیان کرتے ہیں اس میں بیٹھا جائے یا نہ بیٹھا جائے اس تفسیر کے روح میں راستہ ورما اکرام بتائیں دوسری بات جب ان سے پوچھا جاتا ہے یہ چیز کہاں ہے تحقیق کرو کہتے ہیں کہ ہمارے بڑوں نے فرما دیا ہم اسی بات کو کہیں کیا امت کے اندر مولانا سعید اینڈ کمپنی کی جماعت کے گمراہی تو نہیں فیلا رہی ہے اسی کو مولانا عرشد مدنی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مولانا سعید کی باتیں غلط ہوتی ہیں اگر یہ آکے شورہ میں بیان کریں علماء میں بیان کریں علماء جن باتوں کی اجازت دے اسی باتوں کو کہیں اگر سیدھے بیانات کریں گے تو ان کے سننے والے انہیں کی بیانات کو چلائیں گے جو امت میں شتنا فساد کا ذریعہ بنے گا علماء وارثِ انبیاء ہیں علماء سے شر سوال ہمیں کر رہے ہیں کہ جو سعید کا استماع ہوتا ہے جیسے ابھی ہمارے پڑوس میں ایک استماع ہوا اس پر ایک میرٹ کے ذمہ دار صحابہ آئے تھے انہوں نے کہا کہ جماعت میں جانا فرض آئین ہے اس قسم کی باتیں اگر وہ کہتے ہیں تو ظاہر ہے یہ سب باتیں غلط راست غلط طریقے سے کہہ رہے ہیں تو اب ان کے جو استماع ہوتے ہیں زلے کے اعتبار سے نوزلے کے اعتبار سے مہینے کے اعتبار سے یا مسجدوں میں جو ان کی جماعتیں گشت کرتی ہیں وہ اسی قسم کی بات بگر سیر و پیر کی بیان کرتے ہیں کہ جس علاقے میں اگرست ہوتا ہے وہاں سے بارہ سال کے لئے مردوں سے عذاب قبر ہٹا دیا جاتا ہے اس قسم کی باتیں کرتے ہیں تو اس قسم کی باتیں جب کرتے ہیں مولانا عشف علی اتحانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں آج کل کے الجاہل کل جاہل بے تحقیق کی بات کرتے ہیں جو سخت گناہ ہے اور ان کی بات سننا بھی جائز نہیں ہے تو ان کے جو جماعتیں مسجدوں میں بیان کرتے ہیں ان کے بیان میں بیٹھنا چاہیے کی نہیں چاہیے ان کے جو استماد مہینہ کے یا نوزلے کے استر سے ہوتے ہیں اس استماد میں جانا چاہیے کی نہیں جائیں چاہیے جب دارالون دیوبند اور ساری علماء کہہ رہے ہیں کہ قرآن حدیث سے ہٹی ہوئی باتیں بیان کرتے ہیں تو اس میں تحقیق جوڑ کے لے جانا اس میں تشکیر کر کے لے جانا یہ گناہ کا سبب ہے کی نہیں ہے وضاحت فرمائے علماء اکرام تاکہ امت گمراہی سے بچے فقر و السلام